موسیقی اس سالے اپنے نمائندوں کو کامیاب کروائیں چاہے وہ بلدیہ کے انتخابات کونہ ہو ان کو عراقی نے بلدیہ منتخب کریے سرپنچ کا الیکشن کیوں نہ ہو اس میں حصہ لیجی اور اپنے سرپنچ کو منتخب کریے زلہ پریشت کا الیکشن ہے تو اس میں حصہ لیجیے اسمبلی کا الیکشن ہے تو اس میں حصہ لیجی اور اپنی آواز کو اپنی ایوان اسمبلی میں پہنچائیے پارلیمنٹ کا الیکشن کیوں نہ ہو اس میں حصہ لو اور اپنی آواز کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائیت میں پہنچاؤ منلس نے یہ بات آج سے ساٹھ سال پہلے کیوں کہی کیونکہ منلس یہ جانتی تھی کہ جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جب تک آپ اپنے اوٹوں سے متحد ہو کر اپنے امیدوار کو کامیاب نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے مسائل تو سب کو معلوم ہمارے کیا ہیں مگر مسائل کیسے حل کرنا وہ کوئی حل کرنا نہیں جانتا اور اگر جانتا بھی ہے تو حل نہیں کرتا منلس اتحاد المسلمین نے جب آج سے ساٹھ سال پہلے اپنے انتخابی سفر کا آغاز کیا میرے نوجوان ساتھیوں ہمارے جماعت کے بزرگوں کے عظم اور حوصلے کو دیکھو کہ اس وقت منلس کے جلسوں میں لوگ آتے ہی نہیں تھے بلکہ کوئی رہتا بھی نہیں تھا جلسوں میں الحمدللہ جس طرح آج مالگاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں اس جلسے میں شرکت کر کے آپ اپنے اتحاد کا ثبوت بھی دے رہے ہیں اپنی منلس سے وابستگی کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں آپ کو وارک بات دیتا ہوں مگر ساتھی ساتھ میں آپ کوئی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ساٹھ سال پہلے منلس کے جلسوں میں حیدر آباد میں لوگ نہیں آتے تھے اور حد تو یہ تھی کہ جلسے کے لاؤڈی سپیکر کا الیکسٹی کا برخی کا کنیکشن دینے لوگ تیار نہیں تھے اس وقت منلس کے ذمہ دار بغیر لاؤڈی سپیکر کے تخریر کرتے تھے یہ جماعت نے ان تمام نشیب و خراس کو دیکھا اور منلس اتحاد المسلمین کے خائدین وہ جیل کی صوبتیں برداشت کرنا پڑا مرہوم خائد عبدالواحد ویسی کو گیارہ مہینے جیل میں ڈال دیا گیا جب عبدالواحد ویسی نے منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا میں ان تمام بڑے بڑے خائدین کا نام لینا نہیں چاہتا نہ ہی ان تنظیموں کا نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے منلس پر تنقید کی تھی کہ دیکھو یہ آزاد ہندوستان میں ایک سیاسی جماعت کی شروعات کر رہے جس کا نام منلس اتحاد المسلمین ہے مگر میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن ذمہ داروں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد لکنوں کے رفاع عام کلب میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب ہندوستان کی سیاست میں مسلمان حصہ نہیں لے گا وہ کانگریس پر بھروسہ کرے گا کہ وہ کانگریس مسلمانوں کو ان کے آئینی حقوق کو دلائے گی ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گی ان کو علم سے آرازتہ کرے گی ان کے محل جات میں ترقیاتی کام کرائے گی میری شکایت ان ذمہ داروں سے ہے جنہوں نے رفاع عام کلب میں فیصلہ لیا اور تمام چیزوں کے ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبد و کوش ہو گئے لکنوں کے رفاع عام میں ایک فیصلہ ہوا تو حیدر آباد کی سرزمین پر ایک فیصلہ ہوا جس میں وہاں پر چند لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم سیاست میں سالیں گے ہم اپنے نوجوانوں کے مستقبل کا فیصلہ صرف کانگریس کو نہیں کرنے دیں گے ہم الیکشن میں سالیں گے آن لائن سرویس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفکاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیے جاتے ہیں آدھر کارج میں کریکشن کروانا ہو ووٹر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پاسکورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پین کارڈ انکم سیٹیفیکٹ یا کارس سیٹیفیکٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ ایپلائز اور پنشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی مبارک سکیم کے فارم بھی آن لائن سپمیٹ کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس بلیک این وائٹ زیروکس پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتہائی باجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حد نیو روز انٹرپائزز فلکنما رائیتو بزار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو ٹری زیرو ون ٹو سیبن ایٹ زیرو فور نیو روز انٹرپائزز ہم کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا بینک کے اکاؤنٹ بند کر دیئے گئے پینے کا پانی تک بند کر دیا گیا تھا میرے بھائی اس جماعت نے خاک اور خون کے دریاؤں کا سفر کیا جیلوں کی صحبتیں برداشت کی اس جماعت کے ساتھ سالہ سفر میں ایسے کئی منجلیسی ہمارے غیون ساتھیوں نے اپنی جانوں کو خربان کیا پولیس کی لاتھیاں کھائیں اپنے جسموں کے اوپر پولیس کی لاتھیاں کھائیں میں خود تمہارے سام میں کھڑا ہوں جس کو آج تو مسد الدین ویسی کے نام سے جانتے ہو میں نے بھی جیل کی صحبتیں برداشت کی مجھ پر بھی پولیس کی لاتھیاں برسائی گئیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ سر سے لے کر تلوے تک کوئی ایسا جسم کا میرا حصہ باقی نہیں تھا جہاں پر پولیس نے مجھے نہیں مارا میرے سر پر اٹھارہ ٹاکے لگے تھے اور جب میں خون سے لہو لہان ہو کر اپنے مرہوم والد سے ملاقات کیا تو میرے والد نے مجھے اپنے کلیجے سے سینے سے نہیں لگایا بلکہ صرف یہ کہا کہ کل حیدر آباد میں کوئی بند نہیں منائے گا اور تم کل صبح اٹھ کر دوا کھانے سے گھر کو آ جانا میرے بھائی سونچو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی انسان ہوں میرے دل میں بھی غصہ تھا کہ پولیس نے بلا وجہ مجھے مارا اس لیے مجھے پولیس نے مارا تھا کہ بی جے پی کا ایک جلوز گیا تھا ایک مذہبی جلوز گیا تھا اور راستے میں انہوں نے دکانوں کے اوپر پترم بازی کی کسی محلے میں گھس کر ہمارے گھروں میں توڑ پوڑ کی عورتوں کو مارا تھا میں وہاں پر پہنچا ان چیزوں کا معنی کیا اور پولیس نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں میں نے کہا حاضر ہوں اس کے بعد مجھے مارا پیٹا گیا میں آج بھی جانتا ہوں وہ پترگٹی کے اس مقام پر جہاں پر ایک دامودر اور سنیواز نامی اسپیشن ٹاسپورس کے ایک بڑے ہودے دار نے اپنے لائسنس ایوالور سے مجھ پر گولی چلائی اور کہا کہ یہ مرے گا نہیں اس پر گولی چلا دی دس چھے سات فیٹ کے فاصلے سے گولی چلائی میں کلمہ بھی پڑھ نہیں سکا گولی چل گئی اللہ نے میری جان بچا دی ایسے کئی واقعات ہمارے مرہوم غوث میرا بچپنا ان کی گود میں گزرا ان کو لاتھیوں سے مار مار کا شہید کر دیا گیا ایسے بے شمار ہیرو ہیں اور انہی کی خربانیوں کی وجہ سے منلس یہاں تک پہنچی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ سفر آسان نہیں ہے اور میں اس سفر میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کر چکا ہوں اور کرنے تیار ہوں میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اس عظیم جماعت کے اس عظیم سپائیوں کا تاریخ میرے سامنے ہے جو مجھے حوصلہ دیتی ہے جو مجھے حمد دیتی ہے کہ لڑو آگے بڑو زندگی میں صرف کا زندگی کا نام صرف کامیابی نہیں ہے زندگی کا نام جد جہد ہے یاد رکھو زندگی کا نام صرف کامیابی نہیں ہے زندگی کا نام اقلاص ہے زندگی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا جینہ بھی زندگی ہے مسلمان کا موت بھی زندگی ہے مسلمان کا عروج بھی زندگی ہے مسلمان کا زوال بھی اس کو زندگی دیتا اور یہ کام منلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے انیس سو ساٹھ میں پہلا بلی ایکسن منلس نے رڑا ہمارے کارپوریٹر سولہ کارپوریٹر جیتے منلس پر فرخہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں سولہ میں سے تین دلیت کارپوریٹر منلس کے کامیاب ہوئے کانگریس کے ہوش و آواز اڑ گئے کانگریس نے رات و رات حیدر آباد سکندر آباد کو ملا دیا تاکہ منلس کا میر نہ بنے ہم محنت کرتے گئے جس تجو کرتے گئے انیس سو سکھ دو سال کے بعد سکسٹی ٹو میں مرہوم خواہد سالہ ریمیلت ایمیلے بنے سالہ رکیلے ایمیلے تھے آنڈرہ پردیش کی اہمانی اسمبلی میں لڑتے تھے حقوق کے لیے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ منلس نے ایک آئی ٹی آئی کو قائم کیا انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیوٹ کو قائم کیا منلس لڑتی رہی جدو جہد کرتی رہی منلس کی نمائندگی پر آنڈرہ پردیش میں اخلیتی کمیشن بنا اردو اکیڈمی بنی اخلیتی فائنانس کارپریشن بنایا گیا منلس کی نمائندگی پر اردو کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش منلس آج بھی کر رہی ہے پھر ایک وقت آیا منلس کی تعریف میں جب انڈی رامہ راؤ چیف منسٹر کی گدی سے ہٹا دیے گئے اس وقت بھاسکر راؤ کو چیف منسٹر بنا اس نے کہا کہ منلس کی تعریف کرو منلس کے پاس پانچ ہمیلے تھے مرہوم صدر ناڈلہ بھاسکر راؤ سے ملاقات کرنے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میرا بچ بنا تھا یہ نائنٹین ایٹی فور کی بات کر رہا ہوں سالار نے ناڈلہ بھاسکر راؤ سے کہا کہ مجھے ایک کاغس کا ٹکڑا دے دو تم تو ناڈلہ بھاسکر راؤ نے کہا یہ بریف کیس ہے یہ لے لو سالار نے کہا مجھے بریف کیس نہیں چاہیے مجھے کاغس کا ٹکڑا دے دو بھاسکر راؤ نے کہا ایسی صاحب میں آپ کو اس زمانے میں پانچیں ملے تھے اس نہیں معلوم اس بریف کیس میں شاید بیس پچیس لاکھ ہوں گے سالار نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے کاغس کا ٹکڑا دے دو بھاسکر راؤ نے پوچھا چیف فنسٹر تھا کیا چاہیے آپ کو تو سالار نے کہا مجھے اس کاغذ پر لکھ کر دے دو کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک دستور کی دفعہ تیس کے تحت ایک انجنیرنگ اور میڈیکل کالج خائم کرنا چاہتا ہوں ماندلہ بھاسکر راؤ نے کہا اوہ اسی صاحب میں کاغذ کا تکڑا پوچھ رہے میں آپ کتنے کاغذ دینے تیار اور سالار نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے ہاتھ کا مہل ہے دکھن میں ہماری تاریخ رہی ہم نے بہت چیزوں کو دیکھ لیا مجھے میں اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے تعلیم دلانا چاہتا ہوں کہا میڈیکل کالج کیوں لینا چاہو گے تو سالار نے کہا کہ بھاسکر راؤ تم نہیں جانتے میں نے زندگی میں کئی فسادات دیکھے میں اپنے بچوں کے لیے میڈیکل کالج اس لیے کھولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے علم حاصل کرے طاقتور بنے حالات کا مقابلہ کرے اور جب دواقانہ کھلے گا تو مسالار کے الفاظ میرے ذہن میں آج بھی ہے کہ سالار نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب فسادات ہوتی ہیں پولیس کی گولیوں پر صرف ہمارا نام ہوتا ہے چونکہ ظالموں کے چاہخوں پر ہمارا نام ہوتا ہے جب ہم پولیس کی گولی کھاتے ہیں ہمارے جسم سے خون بیٹا ہے یا ہمارے جسم پر چاہخوں اور تلواروں سے حملہ ہوتا ہے ہمارے بچے گورنمنٹ کے دواقانوں میں کھڑک جو ان کا علاج نہیں ہوتا میں ان بچوں کے لیے ایک ہسپٹل کھولنا چاہوں گا لوگوں نے کہا وہ اسی صاحب کیا کہہ رہے سالار نے کہا میں کھولوں گا ایک کاغس کے ٹکڑے کو حاصل کیا اور میڈیکل انجننگ کالیج کو مروم خائد نے کھولا اس وقت خیدر آباد کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ہس رہے تھے بڑے بڑے خاندان کے لوگ تھے جن کو زام تھا اپنی خاندان اپنی نسل اپنی نصب پر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک صلاح الدین یہ میڈیکل کالیج کھولے گا تو سالار نے کہا ہاں میں کھولوں گا تم دیکھنا اور یہ وقت بھی آئے گا کہ آج تم بڑے بڑے نوابی خاندانوں کے لوگ ہو تم کل آ کر اپنی اولاد کا اٹمیشن اس میں کرا ہوگی ہم نے میڈیکل انجنگ کالیج کھولا ہر حکومت آتی کانگریز کی اس کا پرمیشن کینسل کرتی سالار پورٹ پہ جاتے لڑتے جیتے میرے بھائی یہ چیزوں کو ہم نے حاصل کیا آج منلس اتحاد المسلمین ایک خدمت کا ریکارڈ رکھتی ہے ہم صرف سیاست سیاست نہیں کرتے ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو غریبوں کو مظلوموں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو ان کا حق حاصل ہو یاد رکھو ہندوستان کی جمہوریت کی تل خقیقتی ہے کہ جب تک تم جمہوری انداز میں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرو گے کوئی تمہارا کام نہیں کرتا اگر آپ متحد ہوں گے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے منلس نے تمام ادارے مہاں پر قائم کیے بینک قائم کیا میڈیکل انجنئرنگ ایم بی اے ایم سی اے کا کالیجز سکول آف نرسنگ فیزیو ترائپی سکول آف آرکیٹیکچر یہ قائم کیا یہ کام ہم مہارا اسٹرامر ہی کرنا چاہتی ہیں آن لائن سرویس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفکاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیے جاتے ہیں آدھر کارج میں کریکشن کروانا ہو ووٹر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پین کارڈ انکم سیٹیفیکٹ یا کارس سیٹیفیکٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ ایپروائز اور پنشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی مبارک سکیم کے فارم بھی آن لائن سیپنٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس بلیک اور وائٹ زیروکس پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتہائی باجوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حد نیو روز انٹرپائزز فلکنما رائیتو بزار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو تری زیرو ون ٹو سیون ایٹ زیرو فور نیو روز انٹرپائزز اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اگر زندگی نے وفا کی تو یاد رکھنا انشاءاللہ مالکوں کے عوام ہم یہ کام کریں گے مارا شرام انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ آپ متحد رہے اس جماعت سے وابستہ رہیے اس جماعت کو آپ اوٹ ڈالیے اوٹ یہ سمجھ کر مت ڈالیے کہ سیاسی پارٹی ہے میرے بھائی اوٹ اس لیے ڈالو کیونکہ تم کو اگر اپنا مستقبل سوارنا ہے نہ انصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے آج بھی ہمارے کارپریٹر ہیں حیدر آباد میں دوسری سب سے وڑی جماعت منلس اتحاد المسلمین ہے لوگ منلس پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتی ہیں دیڑھ سو راکین بلدیاں میں پینتالیس منلس کی راکین بلدیاں ہیں نینیانوے ٹی آر ایس پارٹی کے بی جے پی کا صرف ایک ہے کانگریس کے صرف دو ہے اور شاید ٹی ڈی پی کے ایک یا دو ہے تو بی جے پی کو ہم نے اپنے آنگن میں اٹھتے نہیں دیا اور لوگ جب باتیں کرتی ہے تو نادانوں تم سیاست نہیں جانتے ہم نے بی جے پی کو ختم کر کے رکھ دیا ٹی لنگانہ میں دو ہزار چودہ میں پورے ملک میں دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ الیکشن میں پورے ملک میں موڈی کی ہوا چل رہی تھی مہاراشترا میں فارٹی ٹو پارلیمنٹ کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی اور صرف چھے سیٹ میں چار پر راشترا وادی اور دو پھر کانگریس کامیاب ہوئے میں نہیں لڑا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا اب کی بار ہم تلنگانہ میں بھی جیت کر بتائیں گے ہم نے کہا تم نہیں جیت ہوگے انشاء اللہ ہم تمہارے توخان کو روکیں گے میں سلام کرتا ہوں سرزمین تلنگانہ کے فاشور عوام کو کہ وہاں پر صرف ایک ہی سیٹ پر بی جے پی کی امپی کامیاب ہوئے اب ہیدر آباد میں بی جے پی کے صدر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مندلس کی کامیابی کروکیں گے میں بی جے پی کے صدر صاحب سے سب اتنا ہی کہوں گا کہ جمہوریت ہے کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے آپ خود لڑ لیجئے میرے خلاف میں تیار ہوں کیوں آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں آپ آ جاؤ مقابلہ کر لیں گے ون ٹو ون سب کو اٹھاؤ مگر میرے بھائی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جذبات میں آپ کو لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منلس کیرائکی نے بلدیہ کام کرتے ہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں مانتا ہوں روکتے ہیں ان کو ٹوکتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کی تنبی کرتے ہیں کہ دیکھو عوام نے تم کو منتخف کیا تم کو کام کرنا پڑے گا میرے عزیز دوست اور بزرگو یہاں پر بلدیہ کلیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کو بھی اچھے عراقین بلدیہ کو منتخف کرنا ہے اور منلس اتحاد المسلمین اس بات کی ذمہ داری لیتی ہے کہ آپ ایک موقع ہم کو دیجئے موقع دیا پھر بیس سال تک آپ نے کانوریس کو اور پھر بھی چل رہا ہے سلسلہ ان کو موقع دیا میرے بھائی آپ ہم کو موقع دیجئے حیدراباد میں تین سال تک ہمارا مہر رہا جا کر معلوم کر سکتے کہ کس طرح کی طرف کیاتی کام وہاں پر انجام دیئے گئے ٹیمل نادو میں اگر غریبوں کو کھانے کی سکیم نکلی تو منلس نے ادراباد میں شروع کی تھی پانچ روپے کا کھانا ہم نے آغاز کی ادراباد میں غریب مزدور دن مر کام کرتا ہے منلس نے پانچ روپے کی کھانے کی سکیم کا آغاز کیا جس ملتی ہے سبزی ملتی ہے ایک دو پھو روٹی ملتی ہے لوگوں نے کہا یہ مزاق کر رہے میں نے کہا نہیں تم دیکھنا منلس شروع کر رہی ہے آج پورے حدراباد میں ایسے دوی سو جگہوں پر پانچ روپے کا کھانا ملتا میرے بھائی یہ کام یہاں پر بھی کر سکتے مالے گاؤں میں اتنے بچے ہمارے پور لوم کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اتنے بچے ہر جگہ پر بچے سکول میں نظر نہیں آتے مالے گاؤں میں دکانوں میں نظر آتے بندیوں پر نظر آتے میرے عزیز دوست اور گزرگو یہ کام ہم کر سکتے ہیں اسد الدین ہوئی سی آپ کو وعدہ کر رہا ہے آپ موقع دیجئے میں ذمہ داری لوں گا مالے گاؤں کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ہمارے سکول ہے مگر سکول میں جنور پھرتے ہیں بچیوں کا سکول تو ہے مگر ٹیچر نہیں ہے بچیوں کا سکول تو ہے مگر ٹائلٹ نہیں ہے ہمارے بچی سکول کے باہر جا کر کسی کے گھر میں بیت الخلا کو استعمال کرتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کے بار دیکھ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو آپ کے مالکاؤں میں آپ جانتے کہ پائنٹالیس فیصد جو اموات ہوتی ہے وہ ایسے بچوں کی ہوتی ہے جن کی عمر پانچ سال سے کم عمر ہوتی ہے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائی مالگاؤں میں نووز فیصد جو بچے مر جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر مر جاتی غریبی کی وجہ سے اسپتال نہیں ہے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے ساڑھے چار سو کور کعب کا بجٹ ہے بلدیہ کا خیدر آباد کی بلدیہ کا تین ہزار یا پانچ ہزار کور 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 بجٹ ہے ایک ایک پائی کا حساب ہوتا 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 ہے ہندوستان میں کرپشن رکنا بڑا مشکل کام بہت مشکل کام مگر آپ کو روکنا کا کام میرے بھائی یہ کام ہم یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر رات ہوئی تو ہماری خواتین انتظار کرتی ہے کہ کیسے سورج غروب ہو جائے تو میں لوٹا لے کر نکلیوں بتاؤ یہ کون کسی جگہ ہے میرے بھائی اندستان کا حصہ ہے کیا کر رہے ہیں لوگ جن کو برسوں سے اقتدار ملا کہ ہماری عزت دار ماں اور بھائی نے رات کے نیرے میں اٹھا لے کر نکلتی ہے گھر کی سکیم ہے کہا کسی کو نہیں معلوم میرے بھائی آپ ایک موقع دو مندلس کو اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہے حیدراباد میں ہمارا میر تھا تو ہم نے وہاں پر ریورس آرسموسسس کا پلانٹ لگایا کہ ساف پانی بورویل سے نکالتے ایک آرو پلانٹ لگایا جس کی خیمت صرف سالے نو لاکھ ہوتی ہے آپ ایک روپیہ دالو اس میں گیارہ لیٹر بسندی کی طرح ساف پانی نکلتا وہ کامیہ پرم کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ملی ستحاد المسلمین کے افتدار سنوا دیئے آرو پلانٹ پورے مالے گاؤں میں لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے اسی فیصد ہمارے بچے بیمار ہونا ختم میرے قیال سے سات آٹھ سال پہلے تو مقامی ڈاکٹرز میرے پاس آیا آ کر کہا اسی صاحب آپ نے ہمارے پیٹ پر لات مار دی میں نے مسخر انداز میں کہا کیوں کیا ہوا تو کہا آپ کے یہ پلانٹ لگانے سے ہمارے کلینک پر بچے جو بیمار ہو کر بڑی تعداد میں آتے تھے وہ کانا کم ہو گئے یہ کام ہم کر سکتے میرے بھائی ہمارے میں ایک حوصلہ ہے ہمارے پاس ایک تجربہ ہے دوسروں کے پاس تجربہ ہے تو استحال کرنے کا تجربہ ہے کانگریس اور جنت دل کے پاس اگر پانچ سال میں جیسا کہ ہمارے صدر عبد المالک نے کہا کہ پانچ اہم کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ مالگاؤں کی عوام کو تیہ کرنا ہے صحیح کہا عبد المالک نے عزبیت کی بات کی اتر پردیش کلیکشن کا نتیجہ آیا تو کیوں آیا اس کی کئی وجوہات ہے اگر آج وہاں پر کامیابی مل گئی بیجے پی تو اس کی اہم وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہم لوگ صرف انساری سید پتھان کی بحث میں رہے تو دوسری طرف بی جے پی کے اٹر نے کہا کہ ہاں میں پاسی ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں اتر پردیش کے کولیوں نے کہا کہ ہاں میں کولی ہوں مگر میں بی کا ہوں اس نے کہا کہ مگر میں بی جے پی ہوں کسی نے کہا کہ کہ برہامن مگر میں سید ہوں سب نے کہا کہ ہاں ہماری ذات کی ہے مگر ہم بی جے پی کے ہیں اور ہم کیا کہا کہ میں سید ہوں میں سادات ہوں میں پتھان ہوں میں انساری ہوں میں شیخ ہوں میں خلاہ ہوں میں خلاہ ہوں تباہ ہو گئے برباد ہو گئے وہ ہزاروں خانوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں مگر کہا کہ نہیں موڈی ہمارا ہے آن لائن سرویس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفکاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیے جاتے ہیں آدھر کارج میں کریکشن کروانا ہو پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پینکارڈ انکم سٹیفکٹ یا کارس سٹیفکٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ ایپلائیس اور پنشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی مبارک سکیم کے فارم بھی آن لائن سبمیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس بلیک این وائٹ زیروکس پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتہائی باجوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حد نیو روز انٹرپائزز فلک نما ریتو بزار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو تری زیرو ون ٹو سیون ایٹ زیرو فور نیو روز انٹرپائزز ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مگر ہم خانوں میں بٹے رہیں گے یہی بربادی ہوئی میرے بھائی یہی بربادی ہوئی یہی بربادی ہے اور جو قوم خانوں میں بٹ جاتی ہے وہ کبھی طرفی نہیں کر سکتی یاد رکھو یقین پہچان کے لئے ضروری ہے کہ میں کون ہوں میری پہچان ہے مگر وہ پہچان اگر ہم کو برباد کر رہی ہے ہم کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے تو سونچو پھر ہم سے بہتر تو اب یار نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم سب چیز ہیں مگر موڑی ہمارا لیڈر ہے بتاؤں اب آپ فیصلہ کیا کریں گے آپ پر منصر ہے میرے بھائی میں پکارتے پکارتے شاید مر جاؤں میری دل کی دھرکن بند ہو جائے میرے جسم سے روح نکل جائے مگر یاد رکھو آپ کے دلوں کو میں نہیں موڑ سکتا صرف اللہ موڑ سکتا ہے مجھے میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے میں کمزور ہوں میں تم کو شاید تمہاری آنکھ میں آنسول آسکتا ہوں مگر تمہارا دل کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے اور خدا کی خسم میرا ایک ایک لفظ اللہ جانتا ہے وہ حچائی اور حقانیت پر ہے میں نے جو دیکھا محسوس کیا وہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں نے تواہی اور بربادی کے نظاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں جس اتر پردیش میں بابری منزید کو شہید کر دیا گیا جس اتر پردیش میں ہاشم آباد ہوا جس اتر پردیش میں ملی آنا ہوا جس اتر پردیش میں مراد آباد علی گل کے فسادات ہوئے جس اتر پردیش مظفر نگر ہوا پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے وہاں آج بھی یہ لڑائی ہے عذبیت کی تو کہاں کامیابی ملے گی اور جو لوگ عذبیت کر رہے ہیں میرے بھائی آپ مجھ سے خابل ہیں میں تو کمزور ہوں میں گناہگار ہوں میں کسی کوئر کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتا میں تو سب یہی جانتا ہوں کہ جب میں مر کر جلا جاؤں گا تو یقیناً اللہ ہم تمام کو زندہ کرے گا اور جب جمع کرے گا اس میدان میں تو اللہ تو مجھے میری ذات کے نام سے نہیں بلائے گا اللہ تو مجھے میری نام کے ذات سے نہیں بلائے گا کہ تو فلا برادری کہا جا تو فلا برادری کہا جا کوئی اپنی عمال پر جنت کو نہیں جانے والا ہے میں جانتا ہوں مگر عمال اچھے کرنی کی کوشش اور فکر کرنا ضروری ہے عصد الدین اویسی کے عمال ہو سکتا کہ وہ خدا ناقاستہ میرے مو پر پھیک دیے جائیں گے جب وہ میدان ہوگا جس دن ایک رائی برابر نیکی کا حساب ہوگا تو یاد رکھو اس دن کوئی ذات عزبیت کے نام پر اللہ فیصلہ نہیں کرے گا میرے بھائی تم آج کرلو سیاست مگر اس دن اللہ اس دن اللہ عزبیت کے نام پر فیصلہ نہیں کرے گا اللہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں کتنا ایمان تھا اس نے کیا نیکی کرتی آیا یاد رکھو جو لوگ عزبیت کر رہے ہیں چاہے اتر پردیش و مالے گاہوں میں تمہارے سام میں بھیک مانگ رہا ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو خدا کے لئے چھوڑ دو ہم پر باہ دو رہے ہیں مچ جائیں گے خدا ناقاستہ یاد رکھو تم کیا اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تم ختم ہو کے رہ جاؤ کے یاد کرو اس میدان کو جس دن تم کو تمہارے برادری کے نام سے نہیں پکارا جائے گا کہ کون شیخ تھا کون انساری تھا کون سید تھا کون پتھان تھا اللہ یہ دیکھ گا کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے یہ میرے حبیب کی امت ہے یہ میرے رسول کی امت ہے اللہ ہم کو اپنے رسول کی امت مانتا ہے اور تم اپنے آپ کو باٹ رہے ہو باٹ رہے ہو باٹ نہیں رہے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو یہی تکلیف ہے میرے بھائی یہی تکلیف ہے یہی سوچ ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے ہاں میرے الفاظ اگر تم کو لگ رہے کہ یہ جذبات میں لارا ہے تو میرے بھائی میں کس کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کروں میں اپنوں کے سامنے ہی تو اپنے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ سکتا ہوں میں غیروں کے سامنے تو اپنے جذبات کے مظاہرے کر کے اپنی کمزوری کا تو اظہار نہیں کر سکتا اسی لیے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں الیکشن چھوڑو بازو رکھو الیکشن کئی ہوں گے تم ایک ہو جاؤ صرف یقیناً اپنی پہچان کو زندہ رکھو مگر اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو برباد مت کر لے ہم کوشش کرتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تم پیٹالیس پہ کیسے آگئے کبھی بی ایس پی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے پاس پچسی تھے تم پچیس پہ کیسے آگئے مگر مخالفین میں ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کانگریس کی لیڈرشپ سے وہ ڈرتے ہیں سماج وادی اور بی ایس پی سے وہ ڈرتے ہیں موڈی سے ارے ڈرنے والوں کیوں ڈرتے ہو جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو ڈھرو تو اللہ صرف کو بیان کرو ہاں اگر تمہارے اس انا کو تمہارے تکبر کو تسکین ملتا ہے مجھ پر انگلیاں اٹھانے سے تو اٹھاؤ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بلکہ انگلی کیوں اٹھاتے پتھر اٹھا کر مارو مجھے تم کیوں انگلی اٹھاتے اٹھاؤ پتھر اٹھا کر مجھے مارو مگر یاد رکھو میں اپنے حوصلے اور عظم میں کمی نہیں لاؤں گا میں جب تک زندہ رہوں ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا اللہ جب تک مجھے صحت دے گا میں دنیا ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا ان غریب مظلوم مسلمانوں کی آواز اور انصاف کے لئے لڑتا رہوں گا ارے الیکشن جیتنا ہارنا تو لگا ہوا ہے مجھے الیکشن جیت اور ہار کی فکر ضرور ہے میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری جماعت کانیاب ہو میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی یہاں سے مالگاؤں سے میری پاٹی کا میر منتخب ہو جائے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو مگر اس سے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جیت جو یہاں پر ملے وہ اللہ کی باردہ میں خبول بھی ہو جائے وہ پروردگار اس کو خبول کر لے کیونکہ اس دن جیتنا ہے اس دن اس سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل کو حاصل کرنا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کا ماحول کچھ ایسا بن رہا ہے کہ تین سال میں موڈی نے کیا دیا کچھ نہیں دیا موڈی نے صرف مسلمانوں کو ڈھرانے کا کام کیا اب مجھے معلوم ہے کہ کل اخبار کی ہیڈ لائن یہی چلے گی کل ٹی وی پر یہی دکھائیں گے بول دیا دیکھو ہی نے میرا ٹھیک ہے بولا تو بولا آپ کیا کرتے کرو چلاو دکھاؤ بحث کرو میں تم کو بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں پورے ٹی وی چینل پہ دیکھ لو آپ شام ساتھ بچتے ہی مغرب کی نماز کے بعد آپ دجال کی تیسری آنکھ کو کھولو اس میں ایک ہی دکھتا بات کیا دکھتا آپ کو یہ مسلمان کتے شادیاں کرتے یہ مسلمان نماز ایسا کیوں پڑھتے یہ مسلمان اپنے کھانے پہ گوشت کیوں کھاتے یہ مسلمان عورتیں نخاب کیوں پہنتی یہ مسلمان عورتیں برخا کیوں پہنتی یہ مسلمان عورتوں کو دبایا جاتا یہ مسلمانوں کو ایسا کرا جاتا مسلمان اتے بچے کیوں پیدا کرتے ارے ظالموں کیا ہمیں ملے تم کو دوسرے کیوں نہیں ملا آن لائن سرویس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفکاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیے جاتے ہیں آدھر کارڈ میں کریکشن کروانا ہو ووٹر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پین کارڈ انکم سٹیپیگٹ یا کارس سٹیپیگٹ بنوائیے بینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ ایپلائیس اور پنشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس بلیک اور وائٹ زیروکس پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتہائی باجوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حد نیو روز انٹرپائزز فلکنما رائیتو بزار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز انٹرپائزز کہ دوسرے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ دوسروں کے بچے آوارا گردی نہیں کر رہے کہ دوسرے عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا کہ دوسری عورتوں کو مارا نہیں جارہ کہ دوسری عورتوں کو ڈیورس نہیں دیا جارہ کہ دوسری عورتوں کو گاؤں میں چھوڑ کے آگئے اور وہ بیچاری بول دی ساجن ایک فون کرے تو دور کے ڈللی چلے جاؤں اس کا ذکر نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہیں تمہارا باپ ہے نا تم کو ڈر ہے اگر اس کی بیوی کا ذکر کرے تو تمہارا بند تم ہماری بہن کا ذکر کرتے کرو نا ذکر اس عورت کی بھی تو فریاد کبھی سن لو نہیں کریں گے درتے نہیں نہیں کسا میں ایک ٹی وی چینل پر بول دیا میلا بلاو نا ان کو بھی آپ یقین نہیں کریں گے ٹی وی چینل والا بلا ریکارڈنگ بند ریکارڈنگ بند 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 میں نے کہا کیوں بند انہیں بولے ہو اسی ساتھ تم کیا کر دے رہے گھر کو جانا ہے بیوی بچے ہیں میلا میرے کو نہیں ہے میری بیوی دیکھ رہی وہ میرے کو پوچھتی کیا بولے تم جا کے بھولے ایسا کیسا میلا ہو بھائی ہمارے گھر میں ہمارے عورتوں کا رات ہی ہم خالی باہر بھڑکاؤ واشن دیتے گھر میں سننا پڑتا مگر میرے بھائی میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات سے مروب مت ہو یاد رکھو گورکشگوں نے موڑی کے تین سال یہ اختدار میں اب تک نو مسلمانوں کو جان لے لی اخلاف کو مارا جھارکن کے جنگلوں میں لاتحار میں ایک تیرہ سالہ بچے کو سولی پہ چڑھایا اس کے رشدار کو سولی پہ چڑھایا ہیماچل پردیش کے ایک لاری کے ڈریور کو پکڑ پکڑ کر پیٹ پیٹ کر مار دیا جمبو میں ایک ڈریور کو پیٹ پیٹ کر مار دیا میوات میں دو کو مار دیا اور دو بچیوں کی زد لوٹی اس لیے کہ وہ صرف گوش کھانے کے شک پر ان کی زد لوٹی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستان الور میں پیلو خان کو روٹ پر پیٹ پیٹ کر مارا گیا وہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں مارکٹ سے بلدیا کی مارکٹ سے رسید لے کر آیا ہوں مگر پیلو خان کو مار دیا گیا اے ہندوستان کے وزیر آزم آپ سب کا ساتھ سب کا وکاز کی بات کرتی ہیں اس ٹاک ہوم میں ایک ٹرک ڈریور ٹرک چلا دیا وہ دہشتگر تھا آئیسیس کا ظالم تھا ہمارے وزیر آزم ٹویٹ کرتی ہیں مگر پیلو خان کے مارنے پر وزیر آزم ٹویٹ نہیں کرتے اے ہندوستان کے وزیر آزم آپ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے گوھر اکشوں کے خلاف ایک بار تو آپ نے کہی دیا ان کے خلاف مگر ایکشن کیوں نہیں لیتے مگر ہم ان گوھر اکشکوں سے کہنا چاہرے کہ یاد رکھو تم اگر ہم کو مارنے سے سمجھ رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے نہیں گوھر اکشکوں یاد رکھو جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ رہے گی جب تک ہم زندہ ہے آسمان دے سورج آئے گا جب تک ہم زندہ ہے آسمان پر تارے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہے آسمان پر چاند نظر آئے گا جب تک ہم زندہ ہے بارش ہوتی رہے گی جب تک ہم زندہ ہے تھیس یا ناز اگلے گا جس دن ہم نہیں تو کوئی چیز نہیں نہ بارش نہ سورج نہ ناز نہ پانی اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو ہماری وجہ سے ہیں تو ہم کو ختم کرنے والوں تم ختم ہو جاؤ گے ہم ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوتا اور گاو رکھ شک گاو رکھ شک بڑی محبت ہے ایک لاکھ کور ہونا ایک لاکھ کور میں چیلنج کر رہا ہوں وزیراعظم اب ایک لاکھ کور کا بجٹ میں پرویشن کر دو بچا لے پورے ہندوستان کے گائیوں کو ہم بھی لا کے دیں گے پکڑ پکڑ ہندوستان میں پائنٹیس پرسنٹ بچے بھوک سے مر جاتے پائنٹیس پرسنٹ بچے ہندوستان میں ہماری بہنیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو پچاس فیصد عورتوں کے اندر میٹ ہوتی ہے اے ہندوستان کے وزیراعظم اے سنگ پریوار کے لوگوں ان بچوں کے لیے ان عورتوں کے لیے کچھ کرو نہ تم کو چار کان کے جنور سے تھی محبت ہے تو انسان سے کیوں نہیں ہے بتاؤ میرے بھائی آئیے ملس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ عرص کروں گا کیونکہ اب یہ پہلا انتخابی جلسہ ہے عبد المالک صاحب مجھے بول رہے کہ صاحب ایک دو تین جلسے اور کرو یہاں پر انشاءاللہ تعالی دین تاریخ کو ایک اور جلسہ ہوگا آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ پتن کو اوٹ دیں گے درہ زور سے ہاتھ اتھا کر بولیے میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تگمیر ملس اتحاد المسلمین اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہو دفتگو عادی ہوئی ہے دین تاریخ کو آپ ہوگی بہت سی باتیں کرنا اسلام علیکم دین تاریخ ہے آبان مجھا چکھ اون لائن سرویس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑی ہی امدگی اور تیز رفکاری سے سب ہی اون لائن سرویسز انجام دیے جاتے ہیں آدھر کارج میں کریکشن کروانا ہو موڈر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پاسکورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو پین کارڈ انکم سیٹیفکٹ یا کارس سیٹیفکٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ ایپروائز اور پنشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکولرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمیٹ کے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اور وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتہائی باجوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حد نیو روز انٹرپائزز فلکنما ریتو بزار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز انٹرپائزز موسیقی